اسید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر دریافت کیا اے اللہ کے رسول کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے میرے والدین کے میرے اوپر کچھ ایسے حقوق بھی ہیں کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے اور ان کی پبندی کرنا ضروری ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں ان کے لئے خیر و برکت اور رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ تبارک تعالی سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہنا اور اگر ان کا کوئی وعدہ اور معادہ کسی سے ہوا ہوا ہے تو اسے پورا کرنا اور ان کے تعلق سے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ماں باپ کے پانچ ایسے حقوق ذکر فرمائے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آدمی کے ذمہ میں ہیں والدین جب تک حیات ہیں تو آدمی مالی بدنی ہر قسم کی خدمت ان کی کرتا ہے اور یہ خدمت والدین کا حق ہے اس اولاد کی ذمہ داری ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کریں لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں آپ کے ذمہ پر پھر بھی ہیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپ کے ذمہ پھر بھی عائد ہیں اور آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہو اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تم پوچھے جاؤ گے تم کوتہی کرنے والے شمار کیے جاؤ گے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا ان کے مرنے کے بعد پہلا حق بتایا کہ آپ اپنے والدین کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا ان کے لیے خیر اور رحمت کی دعا کرتے رہنا قبر میں وسعات کی دعا کرتے رہنا آخرت میں درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا اور دوسرا ارشاد فرمایا ان کے لیے استغفار کرتے رہنا استغفار کا معنی اے اللہ ان کے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے پہلے والے جملے کا معنی یہ ہے درجات کی بلندی کیلئے دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا برکت کی دعا کرنا خیر کی دعا کرنا اور دوسرا جملے کا معنی یہ ہے کہ جو ان کے ذمہ میں گناہ ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہنا جیسے ماں باپ نے کسی انسان کے حق میں کو تحی کر دی آدمی چلا جاتا ہے میرے ماں باپ نے یا میری ماں نے یا والد نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے میں ان کی جانب سے آپ سے معافی مانگتا ہوں یہ بھی حق ہے اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی آدمی یہ مانگے کہ اے اللہ میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہوں نے میری اچھی اور نیک تربیت کی ہے اے اللہ جو ان کے گناہ ہیں میری اس دعا کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو دعائیں سکھائی ہیں اور ان دو دعاؤں کا حکم دیا ایک علم اضافے کی دعا اور ایک والدین کی رحمت اور بخشش کی دعا کہا قُر رب زدنی علما اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما وَقُر رب برحمهما کما رب یعنی صغیرہ اور آپ اپنے اللہ سے یہ دعا مانگئے کہ اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے تو ان دو دعاؤں کا اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ماں باپ کے پانچ حق آپ کے ذمہ ہیں پہلا یہ کہ رفع دراجات کی دعا کرنا دوسرا یہ کہ ان کے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے مانگتے رہنا اور تیسرا یہ ارشاد فرمایا اگر وہ ماحول معاشرے میں رشتداروں میں پڑوسیوں میں لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے جا چکے ہیں اس وعدے کو نبھانا اور اس وعدے کو پورا کرنا اس وعدے کو نبھانا والد صاحب نے وعدہ کیا تھا کسی کو کچھ لین دین کا کہا تھا یا کسی بھی قسم کا وعدہ کیا تھا تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے اور چوتا حق آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا وصلت الرحیم اللہ تی لا توصل الا بہما کہ والدین کے جو رشتدار ہیں ان رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا والد کے رشتدار ہیں چچا ہیں پھوپیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں کے جو رشتدار ہیں آدمی کے مامو ہیں خالائیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک حدیث میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے والد محترم کو قبر میں راحت پہنچے تو اسے چاہیے کہ اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے نتیجے میں اللہ پاک باپ کو راحت عطا کرے گا قبر میں اللہ پاک ان کو وساط عطا فرمائے گا ایک شخص آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں بخشش چاہتا ہوں کیا میرے لئے کوئی گنجائش ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تفصیل سنی پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کی ماں زندہ ہیں انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ماں کا تو انتقال ہو گیا پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا آپ کی خالہ زندہ ہیں انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول خالہ تو زندہ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو پتہ چلا کہ خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو آج ہمارے محول اور معاشرے میں ان قرابتداریوں کا رشتداریوں کا کہاں خیار رکھا جاتا ہے ماں باپ جب تک حیاتے چچے بھی گھر میں آیا کرتے تھے پھوکیاں بھی آیا کرتی تھی خالائیں بھی آتی ہیں ماں باپ دنیا سے رخصت ہوگے تو یہ ناتے رشتے بھی کٹ جاتے ہیں پھر سالہ سال مو دیکھنے کو نہیں ملتے سالہ سال ملاقاتیں نہیں ہوتی پھر خالہ ذات اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو آدمی گوارہ نہیں کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک دین لے کے آئے ہیں اس دین میں ہمیں اس بات کی تاقید ہے کہ ماں باپ کے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچوں حق یہ بتایا وَإِقْرَامُ صَدِيقِهِ مَا کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا رشتدار تو بعد کی بات دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا والدہ کی جو سہلیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق اس لیے بتائے ہیں تاکہ ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے یہ حق بندہ جب ادا کرے تو ماں باپ کا فرما بردار شمار کیا جائے جو یہ حق ادا کرے گا ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ والدین کا فرما بردار شمار کیا جائے گا